یہاں ہادیہ فیزان کو بولتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے حیدر آباد اور یہاں پہ فیزان کافی غصہ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر اور بولتے ہیں میں اپنی منگنی میں نہیں کہ حیدر آباد تو آپ کیا جاؤں گا میں اور یہاں فیزان اپنے دوستوں کے ساتھ دن بہ دن ہوتل پہ آگے پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری بات رائز کو پتہ چلتی ہے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ تم خود کال کرو سفدر صاحب کو بتاؤ کہ فیزان کیا کچھ کر رہا ہے یہاں پہ ہوتل میں آکے ہادیہ کافی رو رہی ہوتی ہے فیزان کے روئے کے وجہ سے اور یہاں پہ پھر رائز آتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں کہ تم رو کیوں رہی ہو اور یہ بات کری رہے ہوتے ہیں پھر فیزان کی والدہ آیا تھی ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کافی حیران ہوتی ہیں رات کے اندیرے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہاں پہ پھر بات کرتی ہیں ہادیہ سے اور ہادیہ کو یہ بات واضح کر دیتی ہے اگر میں نے تمہیں اب دیکھ لیا رائز کے ساتھ تو تمہارے ساتھ کافی برا ہوگا اور یہ بات ابھی فیزان کو پتا نہیں ہے رمشہ اپنی والدہ کو بولتی ہے کہ فیزان سے میری بات ہوئیے وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اس سے بول دی ہے اور یہاں پہ فیزان اور ہادیہ کے درمیان انمن ہو جاتی ہے اور ہادیہ ان کو بولتی ہے اگر آپ مجھے کوئی بات نہیں بتا سکتے تو پھر میں بھی آپ کو کوئی بھی بات نہیں بتا سکتی ہاں فیزان کافی غصے میں آتے ہیں اور صفدر صاحب کو بولتے ہیں کہ میں رائز کے ساتھ کبھی کام نہیں کر سکتا وہ آپ کو غلط غلط باتیں بتا رہا ہے میری طرف سے میں ایسا کچھ نہیں کر رہا لیکن وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ رائز ان کو بولتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے گی یہ میری اگر سیلف رسپیکٹ نہیں کر سکتا تو سوری میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ایسی اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو اسی چینل میں ملتے رہیں گی تو پھلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے